اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کھلے دو آئی پیو میں سے آپ کو کس میں پیسہ لگانا چاہیے اور یہ بتا رہے ہیں زی بیزنس کے منیزنگ ایڈیٹر انیل سینگو انوپم رسائن کیا کریں رسک لینے کی جن کی شمتہ ہے وہ لوگ آئی پیو میں پیسہ لگائیں یا پھر آپ بہت لانگ ٹرم کے لیے لگائیں ان کے سیکٹر بڑھی ہے پہلی چیز یہ دوسری چیز جو اچھی ہے کہ ریونیو گروتھ جو آئی ہے اس سال وہ 45% آئی ہے اب کہاں سے اتنی بڑی 45% ریونیو گروتھ آئی ہے وہ سوپر ہے تو وہی والی بات too good to believe ہے اور پچھلے تین سالوں میں انہوں نے بڑا expansion plan کیا ہے تو expansion plan جو کیا ہے اس کا بھی impact آپ کو financial میں اگلے سمائے میں دیکھنے کو ملے گا لکشمی organics کیا strategy ہونی چاہیے سر اس پر لکشمی organics میں آپ listing ends کے لیے بھی پیسہ لگا سکتے ہیں اور long term کے لیے listing ends میں سب MTR جیسے طور فور listing end نہیں ملیں گے لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ نیراش ہوں تو میرا یہ سمجھ ہے 40-50% کے آس پاس کے listing end تو آسانی سے مل سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اس کی ریزن ڈیپ یہ کہ valuations attractive ہیں انہوں نے جگہ چھوڑی ہے کہ آپ انڈسٹری سے compare کریں تو تھوڑی upside ہے اس حساب سے listing پر بھی گنجائش ہے اور long term کے لیے steady growth کے لیے آپ اس کو پورٹفولی میں رکھیں تو بھی سمجھیا نہیں جب تک chemical industry کا cycle چل رہا ہے تب تک تو یہ پیسہ بنائے گا craftman automation سر اس پر کیا رائے دیں گے ایسی بہت ساری آپ کو auto industry company مل جائے گی جن کے valuations سکتے ہیں so ایک دم short term کے لیے آپ سے سوچیں how it long term کے لیے only high risk taking investors company کا cliental بہت strong ہے 30 سال کا track record ہے valuations reasonable ہے وہ long term میں کام آ سکتے ہیں short term میں ایک negative جو ہے وہ بڑا ہے debt وہ زیادہ ہے 700 crore کا debt دکھ رہا ہے بڑا ہے